جی آپ ہم اس میں مکس کریں گے کاؤ ڈنک کاؤ ڈنک یعنی کہ گوبر کی خاد یعنی کہ مجان دی پوٹی شوٹی جی بالکل اس کو مکس کریں اس کو ایسے پھینکے جیسے آپ آٹا گوند رہے ہیں بند کریں نو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل جناب چینل کی دوسری ویڈیو آگئی ہے اور مجھے سب سے پہلے فٹا فٹ بتائیں کس کس نے سبسکرائب کیا کس کس کے نہیں اور جو نئے دیکھنے والے انہوں فٹ سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں جناب میں دکھا رہی آپ کو مور مور انچی جگہ پہ کیوں بیٹھتا ہے مور انچی جگہ پہ اس لیے بیٹھتے ہیں اس کے پر جو ہے نا وہ بہت لمبے ہوتے ہیں تو ایسے نیچے بیٹھے وہ زمین پہ لگتے ہیں نا تو وہ صرف پھر گندے ہو جاتے ہیں نا تو اس لیے وہ بھی ایزی پھیلنی کرتا تو پھر ایسے جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ اس کے پر جھنا وہ لٹکے رہے تو میرا بھگن بیلیا کیسے جناب جوبن پہ ہو گیا ہے موسم آ گیا نا ان کا بہار کا موسم ہے اور چلیں جناب آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں جو لے کے آئی تھی گلاب کے پودے ان کو لگا رہی ہوں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو گملے میں سراخ ہوتا ہے اس کو میں کمپلیٹلی بند نہیں کر رہی کسی پتھر سے ٹھیکری کیا کہتے ہیں پنجابی میں اس سے آپ اس کو ہاف بند کریں اتنا کہ پانی بلکل بھی فورا نہ نکلے اور ڈرین بھی ہوتا رہے تو جناب یہ گارڈن سوائل میں نے لی ہے بیچ میں میں نے ریت مکس کی ہے تین حصے کہلیں دو حصے گارڈن سوائل تھی ایک حصہ ریت اور ایک حصہ میں کاؤڈنک جو ہے نا کاؤڈنک یہ گوبر کی خاد نہیں ہوتی ہے وہ لی ہے میں نے تو اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا ہم مکس کر لیں گے اور یہ ہماری ریڈی ہو گئی اس کے لیے سوائل تو بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جب شوق ہونا تو بس پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں تو جناب اب ہم اس میں مٹی جو ہے جو ہم نے یہ کیا کہتے ہیں مکس جو ریڈی کیا ہوئے ہیں اس کو ہم گملے میں جو ہے نا وہ ڈال دی جائیں گے اور ساتھ ہی جو ہم وہاں سے پودا لے کے آئے ہیں گلاب کا اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں تو اس کو آرام سے آپ کھول لیں کچھ بھی نہیں ہوگا کافی دو تین دن سے وہ باہر پڑھا رہا ہے میں اس کو پانی وہاں پہ دیتی رہی تھی دیکھیں کتنی سخت اس کی مٹی یہ میں چیک کر رہی ہے اتنی سخت مجھے اس کی مٹی لگ رہی ہے نا اوہ نہیں ہوندی چیک نہیں مٹی اوہ علی لگ دا ہے نانے لائی سی کہ چمڑی رہے نا تو جناب اس کو میں نے اسے رکھ لیا اور گملے میں میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ سینٹر میں وہ فکس رہے اور میری ہیلپر ان ایسا جو ہے وہ اس میں مٹی ڈال رہی ہے اور مٹی پاؤ مٹی پاؤ جس طرح دوجہیں گلہ تھے مٹی پائے دی ہیں نا غلط گلہ تھے ایسے طرح سی پودے دے ویچ بھی مٹی پا رہے ہیں تو جناب اس کو جی طرح بھر لیں اور جو ہے وہ آپ کا دیکھ کتنی آرام سے آپ کا جو پودہ ہے نا لگ گیا لیکن ابھی یہ لگا نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو پر سے پکڑا ہوا ہے تاکہ یہ ہلے جلے نہ اور کوشش کریں کہ سوائل کو اچھی طرح سے نا اس کی اس طرح جو گھٹلیاں سی بنی ہوتی ہیں نا اس کو آپ نا پھے کے نا اور نا نو نا جڑا ہے نا مٹی بنا لو نا دیو نا نو نا پھے لویا کرو پتہ نہیں کیوں میں نے پنجابی بولنے تھا بڑا مزان تھے کیونکہ میں آئے جو پنجابی جی جناب تو پھر جب لگ گیا نا جب مٹی بھر لیا تو اس کو ہم سائیڈوں سے اس طرح زور پوری جان لگا کہ ہم اس کو پریس کریں گے جو ہم پریس کریں گے نا تو جو پلانٹ ہوگا نا وہ بلکل سیٹ ہو چکا ہوگا بلکل بھی فکس وہ ہیل گیا ہوگا سوری 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 بلکل بھی نہیں ہیلا ہوگا آئی من فکس ہو گیا ہوگا تو یہ جناب دیکھیں سائیڈوں درمیان سے اس لیے نہیں پریس کرتے تاکہ جڑیں جو ان کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے جب آپ پودا لگا لیتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ اس میں فالتو جو پتے ہیں نا ان کو آپ کاٹ دیں تاکہ جو اس میں فرٹیلائزر ہم نے ڈالی ہیں جو مٹی کے جو چیز جو خوراک ہیں نا پودے کی وہ اس کو آسانی سے ملے اور آلتو فالتو یہ جو گلی سڑی ہوئی پتیاں یا ڈنڈیاں یہ نا اس کی خوراک ضائع کرے اور ہمارا پودا جلدی سے جڑے پکڑے جڑے تو اس نے پکڑی ہوئی اس میں اپنا دل لگانا ہے اس گملے میں تو جناب یہ یلو کلر کا پودا ہے سنا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں دو کلر کے گلاب لگتے ہیں یہ تو اب جب نکلیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ٹھگے گے یا ہمیں صحیح اس نے کہا ایک میں لگا چکی تھی ایک میں نے آپ کے سامنے لگایا تو جناب یہ گملوں میں جب آپ پودے لگاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ پانی کا بہت خاص دھیان رکھیں مٹی کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ پانی کس سٹیج پہ آپ نے پانی پودے کو دینا ہے پودے کو بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا چاہیے اور کم پانی بھی نہیں دینا چاہیے ایک نارمل سی ایک رینج ہوتی ہے جس پہ پودے کو جو ہے گملے میں سپیشلی ہوں ان کو چلاتے ہیں تو جناب اس میں سے میں نے فالتو شالتو پودے نکال دی ہیں وہ پتے جن نکال دیا میں اس کو پانی دے رہی ہوں اور جو اوپر جگہ خالی رکھی تھی اس کو میں اوپر تک فل کروں گی یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھر کے اتنا پانی ڈالیں تو گملے کی جڑوں تک جو ہے نا یہ پہنچ جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لئے کہ گملے کی جڑوں تک پہنچیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ چیک رکھیں کہ پانی جو ہے نا وہ نیچے سراخ میں سے باہر نکلا ہے کہ نہیں پانی اگر گملے میں اوپر سے سکھ ہو گیا اس نے پی لیا ہے پانی سارا لیکن نیچے سے نہیں نکلا تو آپ تھوڑا سا اوپر اور پانی ڈالیں جیسے ہی آپ تھوڑا سا پانی اوپر اور ڈالیں گے تو سراخ میں سے باہر آ جائے گے اس کا مطلب ہے کہ جڑوں تک پانی جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے بس سمپل سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں تو جناب میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں میرا نیا چینل آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آج تو میں نے جناب یہ آپ کو لگا کے دے دیا ایک پودا جی اب دیکھتے ہیں کہ کل میں آپ کے لئے کیسی ویڈیو لے کیا تو یہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اینڈ تک جو دیکھے گا اس کو ملے گا ایک سرپرائز سرپرائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی میری ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اس کو میں دوں گی ایک گیو آوے گیو آوے میں اناونس کرنے والی ہوں انشاءاللہ انقریب اس لئے اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ محروم رہ جائیں کسی خوبصورت سی چیز کے لئے چلیں جی اسی ایک خوش خبری کے ساتھ مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ